زری زری رکبے کی جو تقسیم ہے اس کا طریقہ کار جو ہے ویس پاکسان لینڈ ریمی ایکٹ کے سیکشن پینٹیس کے تحت وہ درخواست گزاری جاتی ہے کیا ہے کہ اگر آپ کی زری زمین جو قابل تقسیم ہے اس کو تقسیم کروانا چاہ رہے ہیں آپ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آدم تمام جو وہ کھیوٹ ہے اس کی مشترکہ فرد لینی ہے جس میں تمام کھیوٹ دار کا حصہ جو ہے وہ واضح ہو نظر آ رہا ہو اور وہ فرد جمع بندی جو ہے وہ آپ کی برائے تقسیم ہو اس پر تمام کھیوٹ داران کا تمام مکمل حصہ ہوگا وہ درخواست کے ساتھ جو لوگ جو حصے دار اپنا اونڈا الگ کروانا چاہتے ہیں وہ بطور درخواست گزار جبکہ بکیہ تمام کھیوٹ داران جو ہوں گے وہ بطور ریسپانڈٹ مسئول اللہ حم درخواست میں شامل ہوں گے اس میں کیا ہوگا وہ درخواست کے ساتھ آپ کو مکمل فرد جمع بندی لگانی ہوگی اس کے علاوہ آپ کو لگانا چاہیں تو خسرہ گردابی لگا سکتے ہیں بس مگر اس کی وہ خاص ضرورت نہیں ہے آپ درخواست دیں گے درخواست کے ساتھ آپ کی فرد جمع بندی ہوگی اور آپ اپنے درخواست میں اپنا تمام موقف جو ہے وہ بیان کریں گے کہ کس مقصد کے لیے آپ اور کس کیوں آپ چاہتے ہیں اور درخواست کس طرح سے آپ اپنی تقسیم چاہتے ہیں اور آپ کون کون لوگ ہیں جو آپ اپنا الہ گونڈا کروانا چاہتے ہیں اس پر جو ہے سب سے پہلے آپ نے تصیلدار صاحب کو درخواست دینی ہوتا ہے تصیلدار صاحب یا جو بھی نائب تصیلدار یا تصیلدار صاحب یا اسسٹنٹ کلیکٹر جس جو بھی مقصود آپ کا آفیسر ہوتا ہے جس کے پاس اس کو مقصود ڈیوٹی ہوتی ہے تقسیم کی تو وہ مارک کرے گا مارک کرنے کا مقصود ریجسٹر پر اس کا اندراج ہوگا اندراج ہونے کے بعد وہ ریسپونڈنٹ فریق کو جو ہے وہ سمن ہو جائیں گے ریسپونڈنٹ فریق کو نوٹس ہوگا اور یہ تمام جو ذابطہ ہے ذابطہ دیوانی جو لینڈ ریپنیو کی جو پرسیڈنگز ہیں وہ ذابطہ دیوانی کے تحت چلیں گے اگر کوئی نیا فریق شامل ہونا چاہتا ہے وہ فریق پہلے نہیں ہے یا کوئی انٹرسٹڈ فریق ہے فرق جب وہ کھیوٹدار نہیں ہے وہ مزارہ ہے جو اس کو کوئی بھی رائٹ کریئٹ ہوتا ہے اس پرابٹی میں تو وہ ون ٹین کی اپلیکشن گزارے گا جس طرح ایک جوانی دعویٰ میں ون ٹین کی اپلیکشن گزاری جاتی ہے اگر کوئی نیا فریق شامل ہونا چاہتا ہے کہ جو بھی سٹیج بھر تو وہ ون ٹین کے تحت اس درخواست میں یا اس پرسیڈنگ میں حصہ لے سکتا ہے اب جو رسپانڈنٹ مسئولہ لہم فریق کو نوٹس ہوں گے تو وہ حاضر ہوں گے اگر وہ پہلے نوٹس پر حاضر نہیں ہوتے نوٹس ان کو پراپر صرف ہو گئے ہیں تو پھر ان کو چسپاندگی ان کے ایک انسپیکروس پلیس پر اس طرح دیوانی کے مقدمات میں ہوتی ہے جسپاندگی کا آرڈر ہوگا یا پھر اس کے بعد بھی حاضر نہیں ہوتے تو پھر کسی بھی الیکٹرونک میڈیا پارے یا اخبار اشتیار کے ذریعے کسی بھی طرح سے اطلاع گزاری جائے گی کہ جی آپ حاضر نہیں ہوئے تو یہ آپ کے خلاف درخواست سے رسمات ہے آپ حاضر ہوں تو سمن طلبی کا عمل مکمل ہونے کے بعد اس کے بعد جو دو تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ نقشہ جاد ہوتے ہیں نقشہ جاد میں کیا ہوتا ہے نقشہ علیف ہوتا ہے نقشہ بے ہوتا ہے اور نقشہ جیم ہوتا ہے نقشہ جیم جو ہے انڈ پہ ہوتا ہے تمام جو درخواست ہوتی ہے سمات پہ آخری جو نقشہ بنتا ہے اس کو نقشہ جیم کہتے ہیں بنیادی جو نقشہ ہوتے ہیں وہ علیف اور بے ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے علیف اور بے میں کیا ہوتا ہے اور اس سے پہلے وہ رنگ بھی بھرتے ہیں جس طرح پٹواری وہ کہتے ہیں کہ نقشہ رنگدار نقشہ بنایا ہے اس میں وہ رنگ برتا ہے وہ جو بھی پرابٹی ہوتی ہے جو قابل تقسیم ہوتی ہے اس کا پروپر مربع نمبر خسرہ نمبر قلعہ نمبر وہ بتاتا ہے اس میں یہ ہر کھیوردار ہر جو درخواہت گزارے ان کا اور جو مسئول اللہ حیم ہیں ان کا جس جس قلعہ پر جس جس خسرہ پر قبضہ ہے اس کا الگ رنگ سے اس کو منچن کرتا ہے کہ یہ فلان رنگ جو ہے یہ رنگ پیلا جو ہے یا یہ رنگ سبس جو ہے یہ درخواہت گزار کا قبضہ ہے یہ رنگ جو ہے یہ مسئول اللہ حیم کا قبضہ ہے وہ رنگ دا نقشہ وہ بناتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی وہ نقشہ علی فرمی جو ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کھیورد میں یہ بندہ اے بی سی درخواہت گزار یا مسئول اللہ حیم میں وہ کٹیگوریکلی وہ نام لکھتا ہے کہ جی اے بی سی ایک دو تین چار جو بھی اس میں حصہ دارا ہے کھیوٹ دارا ہے یہ مالک ہے اس کا اتنا حصہ ہے اور اتنے پہ یہ کابض ہے فر ایگزیمپل ایک جو پندرہ ایکڑ کی پندرہ کلے کی یا پندرہ ایکڑ کی جو کھیوٹ ہیں اس میں درخواہت گزار دو ہیں دو درخواہت گزار گزارتے ہیں بکیا سپونڈنٹ ہیں اور ان کا اس میں آٹھ آٹھ کنال رکبہ ہوتا ہے لیکن ان کا قبضہ جو ہوتا ہے وہ چھے چھے کنال پہ ہوتا ہے تو وہ اس میں منشن ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے رکبہ اس پہ اتنا اس کا قبضہ ہے اور اتنا اس کی ملکیت ہے پھر اس کے بعد انڈ پہ لکھی جاتی ہے یہی جو بنیادی جو نقشہ ہوتا ہے لیکن اس پر یہ لکھیا جاتا ہے کہ اس خیوٹ دار کے پاس اتنا رکبہ اضافی ہے اور اتنا رکبہ کم ہے کمی اور بیشی دونوں لکھی جاتی ہیں کہ یہ چھے کنال کا مالک ہے تو اس کے پاس آٹھ کنال کا قبضہ ہے یا یہ آٹھ کنال کا مالک ہے اس کے پاس چھے کنال کا یا ساتھ کنال کا یا پانچ کنال کا قبضہ ہے اتنی اس کی کمی ہے وہ ان دون بنیادی نقشہ جات میں جو لکھی ہوتی ہے اور ایک چیز جو یہ مقصود جو قابل تقسیم خسرہ جات ہیں وہ کون سے ہیں پرپوشڈ خسرہ جات جو ہیں وہ کون کون سے ہیں یہ بنیادی نقشہ جات میں ہوتی ہیں اس پر یہ ہے کہ اس میں درخواست گزار اس نقشہ سے پہلے درخواست گزار کے بعد جب سمن کیے جاتے ہیں ریسپونڈنٹس کو مصود علیہم کو انہوں نے اپنا جواب درخواست بھی گزارنا ہوتا ہے اس میں انہوں نے اپنا موقع بیان کرنا ہوتا ہے درخواست گزارنا ہے اپنا موقع بیان کرنا ہوتا ہے اگر کوئی درخواست گزار اگر ریسپونڈنٹ فریق میں سے مصود علیہم میں سے اگر کوئی اور شخص چاہتا ہے کہ میرا بھی ونڈا الگ ہو میں بھی اپنا رقبہ الگ ونڈا کروانا چاہتا ہوں تو پھر وہ بھی درخواست گزار سکتا ہے کہ میرا ونڈا بھی الگ کیا جائے مجھے بزمرہ درخواست گزاران شامل کیا جائے مجھے بھی درخواست گزار کے طور پر دیکھا سنا جائے وہ ایک الگ طور پر وہ بطور درخواست گزار اپنی درخواست گزارے گا کہ میرا ونڈا بھی جو ہے الگ کیا جائے تو یہ درخواست جواب درخواست کے بعد رنگدار نقشی آگیا نقشی آلیف بے آگیا اور اس کے بعد کوٹ کیا کرتی ہے کوٹ دونوں فریقین کمسائلان کو اور مصول علیہم کو دونوں کو کہتی ہے کہ اپنی اپنی تجاویز دیں کہ آپ کس طرح سے تقشیم کروانا چاہتے ہیں آپ کو کس طرح سے سوٹ کرتا ہے کارڈنگ ٹو رولز جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو تمام فریقین کو کنوینیس ہوگی اگر تو ایکس پارٹی پروسیڈنگ ہے تو پھر تو وہ کوٹ ایکس پارٹی کر دے گی وہ اپنے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق ایکس پارٹی تقسیم کر دے گی تو دونوں فریقین سے تجاویز لی جائیں گی کہ آپ کس طرح سے تقسیم چاہتے ہیں اور کس طرح سے آپ کا وٹ بننا کھالا گزرگاہ رستہ پانی کا آپ پاشی کا مسئلہ جو ہے وہ نہ بنے اور تمام فریقین کو بہ آسانی اس کا جو ہے مسئلہ حل ہوتا نظر آئے تو وہ تجاویز مانگتی ہیں اگر مابین فریقین پرپر تجاویز جو ہے وہ بن جاتی ہیں فریقین متفق ہو کر اپنی تجاویز دے دیتے ہیں تو اس پر عمل درامت ہو کر نقشہ جیم مرتب ہو جاتا ہے اور نقشہ جیم کے بعد جو ہے وہ اپروف ہو جاتا ہے اور اس کو فیصلہ کا دے جاتا ہے اگر فریقین ایسا نہیں کر سکتے فریقین اگر تقسیم نہیں اپنی تجاویز پر متفق ایک دوسرے کے نہیں ہو سکتے تو خود جو ریونی اوفیسر ہوتا ہے وہ اس رقبہ کی خود اپنے طرف سے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق اپنی ذاتنی ریشنل مائنڈ کے مطابق اس کی تقسیم کرتا ہے اور ہر فریق کو اس طرح سے اس کا حصہ تقسیم کرتا ہے چاہے وہ درخواد گزار ہے چاہے ریسپونڈنٹ مسئول علیہم ہے اس کے تقسیم کو اس طرح سے کرتا ہے کہ دوسرے فریقین کے لیے وہ پرابلم تریئیٹ نہ کرے اور اس کو اپنا اس سے استعمال کرنے کے لیے آسانی رہے اس کے بعد جو ہے وہ نقشہ جیم بنا دیا جاتا ہے نقشہ جیم میں الگ الگ ونڈا جات لکھے جاتے ہیں کہ ونڈا نمبر ایک کس کا ہے ونڈا نمبر دو کس کا ہے ونڈا نمبر تین کس کا ہے اس میں ہر ایک الگ ونڈا بنا دیا جاتا ہے اور اس ونڈا میں ہر انڈکوں کے فلاں مربع کا فلاں کلہ نمبر میں سے مشرق میں سے فرض کیا مربع نمبر پچیس ہے اس کا کلہ نمبر جو ہے وہ دس ہے دس کا پہلا اکڑ مشرق یا مغرب کی طرف سے یا مغرب یا جنوب یا شمال کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ کرنا ہے تو اس کا مقصود حصہ جو ہے یہ اس طرف سے آتا ہے تو وہ اس کو الارٹ کیا جاتا ہے اس کا چار کنال اس کو فلاں کلے سے اس کو دو کنال فلاں اکڑ سے یا فلاں اکڑ جو ہے اس کا پورا پورا اس کو الارٹ کیا جا رہا ہے تو وہ ایک پروپر ونڈا جو ہے اس کی ڈیٹیل بتا دی جاتی ہے اور نقشہ جیم بنا دیا ہے نقشہ جیم بنانے کے بعد اس کو اپروو کر دی جاتا ہے جب وہ اپروو ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جی فیصلہ اس فیصلے کے تصیل دار کے فیصلے کے خلاف ڈیسٹیک لیول پی جو ڈی سی صاحب کی کورٹ ہوتی ہے اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے اگر اپیل نہیں ہوتی تو فیصلہ کے بعد اس پر عمل درامت ہوتا ہے وہ بزریہ دخل جو ہے وہ عمل درامت ہوتا ہے جو جس طرح سے نقشہ جیم میں جس کو جس کلہ جس اکڑ سے رکوا ملا ہے اس کو تقشیم کے مطابق اس کو اسی کلہ سے اس کو دخل دیا جاتا ہے تو دخل کا بھی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دخل کے لیے آپ کو اسیسٹنٹ کمیشنر صاحب کو پاس ترخواد گزارنی ہوتا ہے اسیسٹنٹ کمیشنر جو ہے وہ بزریہ کانو کو آپ کو جو الارٹ چھوٹا رکبہ ہوتا ہے اور بزریہ دیگر محقبہ مال آپ کو اس کا قبضہ دلا دیتا ہے اگر آپ کو فیصلہ نہیں منظور تو آپ نے ویڈن ٹائم جو ویڈن تھرٹی ڈیز آپ نے جانا ہوتا ہے ڈی سی صاحب کی پاس کورٹ کے پاس اور وہاں پر آپ فیصلہ چیلنج بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پر حکم امتنائی لیے یہ ہے جی تقسیم کی جو ذریہ رکبے کی تقسیم کا طریقہ کار موسیقی